In this video we are going to show you some latest designs of sleeveless salva suit which you can wear inside اسلام علیکم everyone کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے ویسے آپ لوگ نے تھم نیل اور ٹائٹل کو دیکھ کے یہ پہچان گئے ہوں گے کہ میں آج کس چیز کا ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ویسے آپ گیسٹ کر کے مجھے بتائیے کہ ایسے کون سے تری سلیveless salva suit ہے جو آپ سمر سیزنز میں ویر کر سکتے ہیں اور سٹائل بھی کر سکتے ہیں اس میں اور آپ کو اس میں کمفٹیبل بھی ملے گا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویسے گرمیوں کے موسم میں وومنز ایسے ہی آٹفیٹس پہننا پسند کرتی ہیں جس میں وہ کمفٹیبل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سٹائلیش بھی دیکھے چلیے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون فرورل پرینٹ سوٹ آج کل یہ دنوں میں فرورل پرینٹ کے سوٹس بہت ہی جلدی ٹرین میں آ گئے ہیں اس طرح کے سوٹس میں آپ بہت ہی سٹائلیش لگیں گے اور آپ کا لک دوسروں سے الگ لگے گا اس سوٹس کو پہننے کے بعد اپنی لک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ ہیلز ویر کر سکتے ہیں اور ایئرنگز اور آپ کو یہ سوٹس آر لائن یا آف لائن بھی ہنریڈ نو 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 تھاؤزنڈ کے اندر ہی مل جائیں گے نیکسٹ ہے نمبر ٹو ہینڈ پرینٹڈ ساتن سوٹ if you want to look royal then you can choice this kind of suits اور یہ سوٹ سلیبلیس ہے اور اس کا لک امریلا پیٹن کا ہوتا ہے اور یہ ہینڈ پرینٹڈ ڈیزائن کرے ہوئے ہوتے ہیں and main points you can wear this kind of suits in any special event آپ کونسی بھی special events پر یا پھر office parties پر اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اس لک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ ہیلز کے ہیلز پہن سکتے ہیں یا موجاری پین سکتے ہیں اور ایئرنگز کی بات کروں تو پرلز کی ایئرنگز بہت ہی پورفیکٹ لگیں گے اس پر نیکسٹ ہے نمبر ٹری cotton v-neck suit for a simple look you can choice this type of salvaat suit یہ سوٹس cotton fabric سے بنا ہوا ہے یہ سوٹ آپ آفیس ویر کے لیے لے سکتے ہیں اس سوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جھمکا یا راؤنڈ شیپ ایئرنگ ویر کر سکتے ہیں اور فوٹ ویری میں بات کروں تو آپ اس میں جوتی ویر کر سکتے ہیں وہ پرفیکٹ لگے گا آپ کا look if you like these latest designs of salvaat suits and easy tips to style them then do not forget to subscribe my channel and share like this video اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو آپ کو کیسا لگا